ہلو وٹس اپ گائز آپ کا سواگت ہمارا یوٹیوب چنل پر سب ہی کے مند میں ایک ہی سوال چل رہا ہے ہیہا 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 کہ ہمیں یہاں کب تک ریال ایڈ دے گی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں اپنے استر لیبل پر کام کر رہی ہے ورک کر رہی ہے اور اس کے پیچھے لگتار کام کرنا چالو کر رہی ہے لوگوں کے پاس ہیہاں جا جا کے ایڈ پرجیٹمنٹ کے لیے لوگوں کے پاس جا کے بول رہی ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جیال اپسٹل بہت بڑا پروجیکٹ ہے آنے والا ٹائم میں آپ کو بہت بڑا انکم ملنے والا ہے تو بات یہ ہے کہ کمپنی جو ہے وہ ریال ایڈ دینے کے لیے پورا اتصالت ہے اور تیسری چیز جو بہت بڑی بات ہے کہ کمپنی جو ہے سو ہیہاں مطلب کیا کر رہی ہے کہ لوگوں کو پاس ابھی جا جا کے بول رہی ہے کہ کم ملے گا کب دے گا کیونکہ بات جو آج کا جو ایڈپنیٹمنٹ ہے جو لوگوں کو ریال ایڈ دیکھانے کے لیے جو ملے گا وہ اس کے لیے آج کیا ہے ڈیزیٹر جوانہ چل رہا ہے جس کے وجہ سے کمپنی کو تھوڑا سا دکت ہو رہا ہے اسی وجہ سے کمپنی ابھی ہمیں ریال ایڈ نہیں دے پا رہی ہے اس کے لیے بھی کمپنی لگتار محنت کر رہی ہے اور میں بات کروں تو دوستو جو جتنے سارے کمپنی ایڈ چلا رہے ہیں گوگل پر جتنے سارے میں ایڈ دیکھتے ہیں میں بات کروں تو ٹوٹل ایڈ سے لوگوں کی جو انکم ہوتی ہے سلانہ کا جو ٹرن اوبر ہوتا ہے وہ تھا تین سو چودہ بلین ڈالر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کمپنی کس لیبل کے پاس زازہ کے ریال ایڈ کے لیے کام کرنا سٹارٹ کر رہی ہے کیونکہ ایک سال کا ٹرن اوبر انڈیا کے میں بات کروں تو تین سو چودہ بلین ڈالر پہ کام چلتا ہے جو پیسہ پروفٹ کماتا ہے آپ انمال لگا لیجئے کہ اس کمپنی اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے ڈیجیٹل کے پیچھے بھاگ رہی ہے تاکہ لوگوں کو ریال ایڈ مل سکے ہم سبھی لوگ جانتے ہیں دوستو کہ ابھی جو جتنے پرکار کا ایڈ چل رہا ہے وہ سارے ڈیجیٹل چل رہے ہیں اور دھیرے دھیر آنے والا ٹائم میں جو جو ڈیجیٹل نہیں ہے وہ بھی سارے ڈیجیٹل موڈ پہ آنے والے ہیں اور ابھی تو صرف پھورجی چل رہا ہے دوستو ابھی 5G آنا باقی ہے اور 5G میں بھی آپ دیکھ پاتے ہوں گے کہ کتنے فاسٹ انٹرنیٹ کے مادہم سے چلے گا کتنے ڈیجیٹل پہ سنکھیا پہ چلے گا جس سے ہمیں آپ کو کچھ نہ کچھ تو ضرور ملے گا کیونکہ جو جیالا پسٹل کمپنی ہے کوئی چھوٹی موٹی کمپنی نہیں ہے بہت بڑی کمپنی ہے اترکوریا میں ہر جگہ پہ یہ اپنا برانچ پھیلا چکا ہے ہر جگہ پہ کام کروا رہا ہے بس تھوڑی سی بات یہ ہے کہ کمپنی ابھی ہمیں ریال ایڈ نہیں دے پا رہی ہے جس کے وجہ سے لوگ اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آنے والا ٹائم میں کمپنی ہمیں کیا دے سکتی ہے اگر لوگ سمجھ جاتے نا تو اتنے نگیٹیب نہیں ہوتے لوگوں کو صرف نگیٹیب کی باتیں چل رہا ہے لوگ اپڈیٹ نہیں ہونے کے قارن سے لوگوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کمپنی کس لیبل پہ پروزیکٹ پہ کام کر رہی ہے اور پروزیکٹ پہ کام کر رہی ہے تو کیسے کام کر رہی ہے اب کمپنی کا ویجن اور میشن کے میں بات کروں تو بہت بڑا ہے کیونکہ کمپنی اگر بھاگنا ہی ہوتا تو کب کا کمپنی بھاگ چکا ہوتا لیکن کمپنی بہت بڑے لیبل پہ کام کر رہی ہے اس کے وجہ سے کمپنی پوری طرح سے لگا رہی ہے کہ لوگوں کو ریال ایڈ مل سکے لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں الٹا گالے دے رہے ہیں اب یہی پہ تھوڑا سا نمال لگا سکتے ہیں دوستو کہ کمپنی کو ہونے میں لگ بھگ تین سال ہونے چلا ہے تین سال میں کمپنی ابھی تک ہمیں ریال ایڈ نہیں دے رہا ہے لیکن آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں دوستو کہ اگر کمپنی ہمیں تین سال اگر نہیں دیا ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کمپنی بھی بھاگا نہیں ہے کمپنی بھی اس کے پیچھے کام کر رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا نہ کبھی ابھی تک تین سال میں ایک بار بھی ویب سائٹ بند ہوا ہے آپ نے دیکھ پا رہے ہوں گے دوستو کبھی بھی یہ چیز نہیں ہوا ہے لیکن اس چیز کو ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں دوستو کمپنی لگتار چلا رہی ہے لگتار بول رہی ہے کہ جتنے بھی ایڈ جو چلاتے ہیں لوگوں کو پیسہ دینا پڑتا ہے تب لوگوں کو ایڈ چلتا ہے کمپنی بار بار یہاں بار بار بول رہی ہے کہ آپ یہاں پہ آج آئیے آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہوگا پیسہ خرچ کرنے کی یہاں پہ ہنڈیٹ پرشنٹ میرے پاس بیورش ہے میرے پاس تیرہ میلین بیورش ہے جس سے آپ کا کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جس سے لوگ آپ کا ایڈ کو نہیں دیکھے گا لیکن کمپنی بار بار چلا چلا کے بول رہی ہے لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ کمپنی آنے والا ٹائم میں آپ کو کیا دے سکتا ہے آپ کو پیسہ بھی ملے گا ہر چیز ملے گا لیکن اس چیز کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے اس کے وجہ سے لوگ ابھی تک کوئی بھی ایڈ دینا نہیں چاہ رہے ہیں اس کو ان لوگ کو پتا نہیں ہے کہ کمپنی کے پاس کتنے بڑا بیور ہے کتنے بڑا بیور لے کے کام کر رہی ہے اج بینا ایڈ دیے ہوئے بھی کمپنی کے پاس تیرہ ملین بیور ہے جو لگتار یہاں پہ نن ایڈ پیڈ بھی دیکھتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اگر جس دن کمپنی کے پاس ریال ایڈ آ گیا نا اس دن کے بعد کمپنی کا زہاں تیرہ ملین ہے نا وہاں پہ آنے والا ٹائم میں ایک سمجھ بلین میں بھی جا سکتا ہے اتنی بڑی کمپنی لے کے کام کر رہی ہے تو فیلال کے لئے دوستو ملیں گے ہم نیچٹ ویڈیو میں ایک نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ بہت زلدی ملیں گے اور آپ میرے چینل پر پہلی بڑھائے دوستو چیلن کو لائک کر لے سسکرائب کر لے تاکہ آپ کو میں ہر اپ ڈیٹ دیتا رہوں